پندرہ سو چالیس سے پیتالیس کے بیچ دلی سلطنت میں ایک افغان شیرشاہ سوری کا روز کسی کرشمے سے کم نہ تھا ان کے پتا ہریانہ کی چھوٹی سی جاگیر نار نول کے جاگیدار تھے بچپن میں ان کا نام فرید خان تھا ایک شکار کے دوران بیہار کے مغل گورنر بہار خان پر شیر نے حملہ کر دیا تھا نوجوان افغان فرید نے اس شیر کو مار کرایا اور اسے نیا نام ملا شیرشاہ شیرشاہ نے دلی کا تخت اپنی بدولت حاصل کیا تھا دلی کے تخت پر قبضے کے مہج چار سال کے بھی تر ایک کانٹے کی جنگ میں اس کی بادشاہت جاتے جاتے بچی تھی نمسکار آپ سبھی دیکھ رہے ہیں نیوز نمبر ڈاٹ کام اور آپ کے ساتھ میں ہوں نیتو گورکیلا سال تھا پندرہ سو چوالیس جگہ تھی ماروار کا چھوٹا سا گاؤں گری سومیل یہ گاؤں فلحال راجستان کے پالیس زلے کی جیتران تحصیل میں پڑتا ہے پہلے بنگال اور پھر ماروار جیتنے کے بعد شیرشاہ نے ماروار کی طرف رکھ کیا اپنی سلطنت کو ٹکائے رکھنے کے لیے اس کا ماروار پر قبضہ ضروری تھا پندرہ سو تیتالیس کے سال میں اس نے ماروار کی طرف کونچ کیا چودہ سو ساٹھ میں ماروار کے شاشک راو جودھا نے چڑیا چڑیا ٹونک کی پہاڑی پر مہرانگڑ کا قلعہ بنوایا اور قلعے کے اگل بگل نیا شہر بنایا یعنی اس کو پھر بسایا جودھپور اس سے پہلے ماروار کی راجدھانی منڈور ہوا کرتی تھی منڈور کے ساتھ دکت یہ تھی کہ یہ قلعہ ایک طریقے سے سمتل جمین پر تھا پہاڑی قلعے سرکشہ کے لحاظ سے کافی بہتر ہوتے ہیں اگر آپ پہاڑی کے اوپر ہیں تو نیچے سے آ رہی دشمن کی دس گناہ بھیڑ یعنی بھونج جو ہوتی ہے اس سے مقابلہ کر سکتے ہیں شیرشہ بھی یہ بات جانتا تھا اس نے جودھپور کو جیتنے کے لیے نئی ترقیب اپنائی وہ اپنی 80,000 گھرسواروں کی سینہ اور 40 طوپوں کے ساتھ جودھپور سے 90 کلومیٹر دور گری سومل میں ڈیرہ ڈال کر بیٹھ گیا شیرشہ کے آنے کی خبر پا کر ماروار کا شاشک راو مالدیو راٹھوڑ بھی اپنی 50,000 گھرسوار سینہ کے ساتھ گری سومل پہنچ گیا ایک مہنے تک دونوں سینہیں ڈیرہ ڈال کر ڈٹی رہی ایک مہنے بعد شیرشہ کو پریشانی پیدا ہونے لگی اتنی بڑی سینہ کو کھلانے کے لیے راشن چھٹا پانا بہت مشکل ہو گیا تھا یہ جگہ دلی سے بہت دور تھی راشن کی سپلائی لائن ٹھیک سے کھڑی نہیں ہو پا رہی تھی شیرشہ نے آخری چال چلی شیرشہ نے اپنے نام سے ایک خط لکھا اس خط میں اس نے مالدیو کے کچھ سرداروں کو وفاداری بدلنے کے لیے شکریہ ادا کیا تھا شیرشہ نے یہ خط مالدیو کے ڈیرے کے پاس فکوا دیا تاکہ یہ اس کے ہاتھ نہ لگ جائے شیرشہ کی چال کامیاب رہی مالدیو ایک طریقے سے بھیتر گھات کی افوا سے پریشان ہو گیا اب اسے جودپور پھونے کا ڈر ستانے لگا اور انہوں نے جودپور کی طرف کوجھ کرنے کا فیصلہ کر لیا کہتے ہیں کہ یودھ چھیتر سے پیچھے ہٹنے کے فیصلے کے بعد مالدیو کو دو سینہ پتی چیتا اور کمپا پاسی کے کوئے سے پانی پینے گئے اس سمیں وہاں پر دو مہلائی بھی پانی لینے آئی ہوئی تھی اس میں سے ایک مہلہ نے چنتہ جتاتے ہوئے دوسری سے کہا کہ افغان سینک بہت خونکار ہے اگر وہ آ گئے تو ہمارا کیا ہوگا جواب میں دوسری مہلہ نے کہا کہ جب تک جیتا اور کمپا موجود ہیں تب تک ڈرنے کی کوئی بات نہیں جیتا اور کمپا مارواڑ کے آسوپ ٹھکانے کے سردار تھے کمپا رشتے میں جیتا کا چاچا لگتا تھا دونوں لوگ مالدیو کی سینہ میں سینہ پتی تھے انہوں نے اجمیر کے شاشک ویرم دیو کو ہرا کر اجمیر میڑتا اور اس کے ساتھ ہی ڈیڈوانا کے علاقے پر مارواڑ کا پرچنگ جھنڈا لہرائے تھا محلہ کی بات سننے کے بعد جیتا اور کمپا مالدیو کے ڈیرے میں گئے انہوں نے مالدیو سے کہا کہ وہ گری سمیل چھوڑ کر نہیں جانا چاہتے سمجھائش کے بعد مالدیو دس ہجار گھڑ سواروں کے سینہ کو جیتا اور کمپا کے نترتوں میں پیچھے چھوڑ کر جودھپور چلے گئے جنوری پندرہ سو چوالیس کے روچ مالدیو کے جودھپور چلے جانے کے بعد کمپا اور جیتا نے شیر شاہ کے سینہ پر حملہ کر دیا شیر شاہ کو امیت تھی کہ اس کی اسی ہجار کے گھڑ سوار سینہ کچھ ہی گھنٹوں میں دس ہجار راجپوتوں کو پیٹ کر رکھ دے گی لیکن کچھ بھی ویسا نہیں ہوا جیسا کہ ہی شیر شاہ نے سوچا تھا کمپا اور جیتا کی نترتوں میں راجپوتوں نے مقابلہ تو لڑا لیکن اس کی شکل بدل گئی کچھ ہی گھنٹوں میں بادشاہ کی آدھی سینہ کھیت رہی حالات یہاں تک پہنچ گئی کچھ اس کے سینہ پتی خباس خان نے آ کر خبردی کی کمپا اور جیتا مارے گئے ہیں اور اس کی سینہ میں بھینکر نقصان چھیل کر آخر کار یہ جنگ جیت لی ہے تب جا کر کہیں شیر شاہ نے راحت کی سانس لی تاریخ دعودی میں بھی ذکر ملتا ہے کہ جیتا اور کمپا کی بہدوری کے بارے میں سن کر شیر شاہ نے خباس سے کہا میں مٹھی بھر باجرے کے لیے دلی کی سلطنت گما دیتا اس یدھ میں کمپا اور جیتا کے مرنے کے بعد شیر شاہ ماروار کے ایک بڑے حصے پر قبضہ کرنے میں کامیاب رہا اجمیر سے لے کر آبو تک کا حصہ دلی سلطنت کا بھاگ بن گیا کمپا کی بہدوری کے قصے آج بھی کئی کتابوں میں ہیں اور ان قصے کے زریعے جو ہے راجستانی لوگ گیت جو ہیں وہ بھی بنائے گئے ہیں تو آج کے لیے بس اتنا ہی پھر حاضر ہوں گے میں آپ سب بھی کے بیج اسی طریقے کی کچھ کڑیوں کے ساتھ تب تک کے لیے آپ دیکھتے رہیے نیوز نمبر ڈاٹ کام